عزیز دوستو انسان سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جسے مقصد حیات نہیں ملتا جسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں کس لی آیا ہوں کس کا بھیجا ہوا آیا ہوں وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے اور جن کو معرفتِ الٰہی نصیب ہو جاتی ہے اپنے مالک کا پتہ جاننے لگتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں قلبی اتمنان اور انشراح صدر اللہ انہیں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھا کہ وہ ڈھونٹے پھرتے ہیں کہ ہم کیوں آئے کس لی آئے کیوں بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور پھر اس سلسلے کو بامِ اروج دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں مبوس فرمایا اور فرمایا اے لوگو یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی دلیل بن کر آئے یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجودِ اطحر کردارِ مبارک آپ کا تبلیغ و ارشاد آپ کا دعوتِ دین یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے ہم جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں وحیِ الٰہی کے بغیر انسان جو بھی وقت گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر جو وحی ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے بغیر جو بھی وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی راہ حق پر نہیں گزارتا اللہ نے احسان فرمایا اور فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی ہے تمہیں اپنے محبوب عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وجود بھی سارا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں آپ ارشار فرماتے ہیں کہ حضور کوئی موجزہ بھی نانا دکھاتے نہ ڈوبے ہوئے سورج کو اثر پر بلاتے نہ چاند کے دو ٹکڑے کرتے نہ درخت سجدہ کرتے نہ پتھر کلمہ پڑتے کوئی موجزہ بھی سرکار نہ دکھاتے تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑتے جانا تھا اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود نور کو اس طرح کا بنایا پھر حضور علیہ السلام کو کچھ خاصیات جو محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل شمائل اور خسائل کو بیان کرتی ہیں وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی مثلا ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے امی کا مانا یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑا نہیں حضور سیدہ علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑا لکھا نہیں وہ بڑے سیانے بھی ہونا کبھی اور بڑے معاملہ فہم بھی ہو تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑا لکھا آدمی کر سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام امی ہے سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑا لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ رازک تیبہ والے نے بتلا دیا چاندی شاروں میں حضور علیہ السلام دانائی حکمت تدبر فہم و فراست آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں اس کی مانویت میں اتریں اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے صدیوں کے عدیب شاعر حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دے تو گھرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا آپ گوھر کریں حضور مدینہ طیبہ تشریف لائیں اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو کرزدار رکھتا ہے میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکیوں بھی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جو ہی کرنا ان کے میار پر پورا اترنا ان کے معاملات کو دیکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں تو میں اتنی غصت نہیں رکھتا کہ میں سب کیا آپ کا دعا کر سکوں نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھارہ ہیں حضور میرے گھارہ ہیں اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں دل بھی کھلے ہوئے ہیں آنکھیں پلکیں فرشرا کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں آئے بڑا امتحان ہے کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے تو یہ ذرا دیکھئے اس امی لاکبی محبوب کی حکمت اور دانائی محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے جہاں اٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا اندھال دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی اب وہ اٹنی چلتی جا رہی ہے تھوڑی آگے جا کے کہ جگہ پر بیٹھ گئی لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں محبوب بیٹھے رہے ابھی سرکار کی اٹنی پوری طرح بیٹھ ہی نہیں تھی پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو عیوب انساری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی جب اتمنان سے اونٹنی بیٹھ گئی نبی کریم اترے جناب ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اتراز کیا ہونا تھا سب کا قربان ہونے کو دل کرنا تھا ہمارے ہاں تو چار بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کرسکیں ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چیڑنا جانا سکول کے کالیج کے مدرسے کے کسی بچے سے چیڑنا جانا تم اگر کسی سے چیڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لوگے بچہ بڑا لائے کہہ لیکن تمہارا فرما بردار نہیں تم چیڑ گئے ہو تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو بلاخر وہ ساری تباہی ہو گئی بدگمان ہو گیا نبی پاک علیک صلات و سلام امی ہیں لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی عالی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے محبوب کو حکمت تدبر دانائی ہم دانا نہیں ہوتے شعور نہیں رکھتے فہم و فراست کا وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے سارے دانس ٹوٹ گئے ہیں اس نے ایک محبوب کو بلایا تعبیر کرانے والے کو اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتے دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا اس نے تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو نہ بہن ہو نہ بچے ہو نہ بیوی ہو نہ ماں ہو نہ باپ مروا دیا ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانہ بھی تھا اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے خواب میں میرے سارے دانس ٹوٹ گئے تعبیر بتائیں تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا بادشاہ نے اسے انام دیا کہا تو جیتا رہا کیا تو نے بات کی ہے اب میری بات کو سمجھئے گا تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے اس نے اسے بھی مروا دیا بات اس نے بھی وہی کی ہے لیکن بات گرچے بے سلیکہ ہو کلیم پر بات کرنے کو سلیکہ چاہیے آپ بے سلیکہ بات بھی کریں پر سلیکے سے تو کریں کوئی لہجہ ہی نہیں حکمت ہی نہیں کوئی دانائی نہیں دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوگے لیکن اس میں دانائی ہے نا حکمت ہے نا فتح مکہ کا موقع تھا عجیب حالات درپیش ہوئے اسلام کا جھنڈا حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا بڑے عزیم صحابی بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے محول گرما دیا وہ حضرت سعید ابن عبادہ ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے مال خرچ کرنے والے ندارہ دی لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے وہ کوئی معقول وجہ نہیں تھی لیکن بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعید بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تب ہی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو ہنر بھی تب ہی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو شیخ صادی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سمالنے کے لئے دس ماہ نکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا دانائی تدبر یہ دیکھئے امی لکبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے تدبر سیکھنا ہے فہم و فراسر سیکھنی ہے زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے کہ جناب عزت صاحب بن عبادہ کو اتارنا ہے اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے حالات اس طرح کے ہیں کیسے یہ فیصلہ کریں گے حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں اتار دیتے ہیں بدل دیتے ہیں ان سے منصب لے لیتے ہیں یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے کیسے فرمایا ابھی دیکھنا تم یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صاحب بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے انہوں نے بوجل آتوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے سانو قید سجندہ گینہ ہیں وہ جھنجے رکھے ایسا ہنج رہنا ہے انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا خوش ہو کے تھما دیا لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے محبوب نے جناب سعید بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے محبوب نے جنڈا انہیں دے دیا فرمایا کمان دیرے آت میں ہیں باپ کا قد اس وقت دس فٹ زمین سے انچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میری فکر گئی میں اب بے فکر ہوں جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تب حضرت سعید بن عبادہ کے چہرے کی کیسیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا لیتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں یہ آپ تدبر سیکھیں میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاد بھاگتے دوڑتے بے چین پریشان الجے ہوئے ابھی میں ملک سے باہر تھا میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے میرے انہیں ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے یہ اتار چڑھاؤ ہے زندگی کے ساتھ چلتا ہے بے چینی نہیں بے قراری نہیں الجھاؤ نہیں ہر وقت کا استراب نہیں دانائی تدبر حکمت معاملہ فہمی یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی آپ اپنی زندگی کو سلیکے سے گزارے قیمتی بنائے آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں لیکن کیا ہے دانائی نہیں ہے جذباتی مزاج اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے جذباتی فیصلے جذباتی باتیں ہمارے دیاتوں میں چاہو دری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں جو پہلے آ جائے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے آپ پہلے گیا ہے بس انہیں منو پہلے حق ہے تو اسی تھی آئے ہی نہیں دانائی تدبر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا امی لاکبی ہیں حضور اور دوسری بات انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کا کردار ہوتا ہے آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے آپ جہاں رکے جہاں بیٹھے یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ دس دوست پرانے یہ دس دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی گیفتیں جاری ہیں باہت کام ختم ہونے کے قریب ہے اور پھر اس کے بعد اور کوئی چار دوست ہم تلاش کریں گے اچھے نقوش نہیں چھوڑتے کتنی خوشیوں سے رشتے تیہ پاتے ہیں لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں اس ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے عظمت کردار بلندی آپ کے افکار آپ کا اچھا گمان آپ کی سوچیں آپ اران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی موجزہ بنایا ہے لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نہ اپنوں نے اپنوں کو متمن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے قریبیوں نے دلیل مانگی قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہے تو دلیل دیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو موجزہ نہیں دکھایا بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبستو فیکم عمرم من قبل ہی افلا تاکلون میں کوئی باہر سے نہیں آیا میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے چالی سال یہاں گزارے اپنے ماں کی گود میں بھی نانا کے کنڈوں میں بھی جناب خطیدہ کا دھولہ بن کے بھی بیٹیوں کا باپ بن کے بھی میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا فلا تاکلون تمہیں عقل نہیں وہ یا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کوئی میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ باہر سے نہیں آیا تمہارے درمیان گھاں یار یہ مشکل کام ہوتا ہے چاروں جانب محول خراب بور بندہ پھر ٹھیک رہے اکثر لوگ تو اپنے بچے کی گلتی نہیں نکالتے کہتے دوستوں نے خراب کر دیا اممہ کہتے ہیں منڈا میرا ٹھیک سی دوستہ نے خراب کرتا ہے میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو آپ کے بچے نے سارا محول گڑھ بڑھ کر دیا یہ جان چھوڑانا تو آسان ہے لیکن سارے محول کے اندر کردار کی عظمت جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا اسلام قبول کر لو تو کیسے روم کو بھی خاطر لکھا کیسے سیانہ آدمی تا سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں جذباتی فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں لائکس بیوز کومنٹس اسی پر زندہ ہے لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے اس سمجھدار لوگ کیسے روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا اس نے فوراں نہیں فیصلہ کیا کہنے لگا کوئی ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے ماز اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی ہمیں خاطر لکھا اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں لیکن یہ سیانہ آدمی تھا اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا مکہ کا تجارت کی گرد سے سردار آیا کرتے کچھ سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ جنابی ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے تجارت کی گرد سے بھلا لیا اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب حدیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ہے کیا یہ روایت ملے گی کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جنابی ابو سفیان سے پہلے پوچھا آپ کون ہے کہ میں سردار ہوں کوئی رشتہ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے کا نہیں کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب قریب کا کوئی نہیں کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب تو بو سفیان کہنے لگے مارے مارے بندے مارے مارے بندے میں آمج سے نراض نہ آئیے گا لیکن محفل ملاد میں بھی مارے مارے بندے آتے ہیں سیاسی سمادی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے ان کا خیال ہوتا ہے چلو ملاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں کل کوئی لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں لیکن غریب لوگ پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو پینتیس سال ہو گئے فجر کی آزان پڑھتے وہ بچارہ ملاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا وہاں بھی جن کے آتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں یہ ذوق ٹھیک نہیں یہ اس محفل کے وکار کے حق میں نہیں یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے اس کا میعار اور ہونے چاہیے پوچھا سردار میں ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہے کہ غریب غریب فرما یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جانبی ہوئی ہے کہ ہوئی ہے نتیجہ کیا نکلا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بھڑ رہے ہیں ابو سفیان کہنے لگا جی بھڑ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا مخالف رائے دے رہا تھا لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی ماز اللہ میں انہیں جادوگر کہوں شاعر کہوں سائر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یا تو مانے گئے کوئی نہیں کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے وہ میرے سامنے پیدا ہوئے سامنے جوان ہوئے سامنے ان کے بار سفید ہوئے پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچی نکلتا ہے میں کیسے آپ کو یہ بات ارز کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں کوئی دنیا بھی لفعہ بھی نہیں جان بوجھ کے ڈنگیں مارتے بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں بلا وجہ جھوٹ یہ انسان کے کردار کو داہدار کر دیتا دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے بڑے سے بڑے بزنس مین پر اسے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی انویسمنٹ زیادہ کی تھی پڑے لکھے نادہ تھے آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے سچ بولتا ہے اس کا کاروبار چلتا ہے کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے پڑی ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور حاشمی ہے عالی خاندان محبوب کا تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے اتنے تو انہیں سوال کیے تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں تم نے کہا وہ عالی مصد ہے تو نبی اللہ ہمیشہ انچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو سردار سچ بتانا جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا نتیجہ تو نکل آیا اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے صادق ہے محطبر ہے میرا پیمبر عظیم پر ہے کردار کی جو عظمت ہے نا کردار کی یعنی آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے کچھ قائدے کچھ ذابطے جدر کی ہوا ہوئی ادھر کی ہو گئے آج کا جیہ نیا والا فیشن ہے نیازہ یہ اپنا لو بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں کوئی لاوارس ہیں اپنی کوئی تہذیب نہیں تمدن نہیں مزاج نہیں طبیعت نہیں یعنی جس طرح کا محول ہے اس طرح کے بن جاؤ کردار میں کچھ قائدے زندگی میں بنانے چاہیے کچھ اصول مضع کرنے چاہیے کچھ چیزیں پہ کرنے چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی اس کا ایک اپنا رکھ رکھا ہوتا ہے اس کی اپنی ایک بزاداری ہوتی آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیئے دیاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس بھئی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا گھومتا پھرتا تھا اب یہ کام نہیں کرنا اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا ہونے لگ گیا اب مجھے بزادار ہونا ہے میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تُو گھڑنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو انہاں کے گھر میں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ماں ہیں دیکھئے ایک اپنی بزاداری بھی ہونی چاہیے اس کے کچھ قائدے ذابطے اٹھنا بیٹھنا اصول بھی ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر قواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیاء والی ہوتی تھے لوگ مثال دیتے کہ تُو تو قواری لڑکی کی طرح شرم و حیاء والا ہے قربان جائے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی قواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیاء والے تھے حضور حیاء والے مطالت سنجیدگی کبھی شور و غل نہ کرتے کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے کبھی محبوب کی زبان سے ماز اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا یہ کیا بات ہوئی مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی تو آپ کے اصول کدھر گئے قائدے کدھر گئے ذاتہ کدھر گیا یہ کیسے ہو گیا کہ آپ باعصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکلا ہے یہ ہوا نہیں سکتا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی انسر ہے بنیادی اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی بڑی انوکھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی یعنی بات کہنے کا جو سلیکہ جو انتاز حضور جانتے ہیں نا یہ کسی اور کو نصیب ہے ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کھرنے کا رواج ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے بکت ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آب بیٹھے نہ تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ صحیح کی اتنی باتیں سناتے ہیں اتنی باتیں اور آج کار تو ایک اور رواج بھی ہو گیا ہے کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع تو میں کنیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ایک نہیں آپ تو گن پوہن پہ مافی لے رہے ہیں آپ نے حکم دائر کیا ہے کطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے گفتگو میں لہجے میں دھاوت دینے میں پیغام دینے میں میں آپ کی خدمت میں از کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہئے روز نہیں نصیحت کرنی چاہئے ورنہ نصیحت بے بکت ہو جاتی روز انسان کو اس طرح کا محول نہیں بنانا چاہئے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا چپ خموش آدمی وہ لگتا ہے کہ کوئی توخان لیے بیٹھا ہے لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں سرکار جب بات کرتے نہ تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گلنا چاہتا تھا تو گلن بھی سکتا یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نہ محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی اس میں اتنا پرشان ہونے کی ضرورت ہے یہ سادی سی بات تھی آپ بڑے خوصور اللہ دیو میں بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی بلاغت دی معاملہ فہمی دی اور حضور علیہ السلام پڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے لیکن جب بات کرتے تو حضور میں بات کا رخ بدل دیتے یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی وہ بلکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ میں یار یہ رستہ ٹھیک ہے اب بات کو سمجھیے گا ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں مالدار ہوتے ہیں پڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی عہدہ نہیں چھلکتا وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں سادہ طرز زندگی یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا آپ زیرا انداز دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملے کے لئے پہنچا تو موٹے بان کی چار پائی حضور اس پر آرام فرمائے فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے اور جب حضور اٹھے نہ تو آپ کی کمر مبارک سے نہ ذرا کپڑا ہٹا جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چار پائی یا دیکھی نہیں موجودی مندی جنہوں کے عیدہ سے تو وہ کبھی اٹھتے تھے نہ سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی مزاد کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے لیکن جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے اور حضرت عمر میں نے ایک فکر بیان کی ایک ڈائریکشن بیان کی اپنی سوچ ارض کی حضور کی بارگاہ میں ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیسر و کسرہ اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دے زندگی گزارتے ہیں بہت سالے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے محنت ضرور کرے جد و جہد ضرور کرے یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے خوب مشکت کرے جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی اس جو تو پتہ لگ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے جو بالکل ہلتے جو اٹھے نہیں حرکت نہیں کرتے تو مردے ہو جاتے تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے لیکن یہ سوچ کا یہ جاویہ بھی دیکھئے حضرت عمر نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسر و کسرہ اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویہ کو نیا راستہ دیا یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے دوسری جانب دشمن ہے اور یہ گھاو تکیے یہ لاؤ نشکر یہ آسان زندگی حضور نے سوچ ہی بدل دی فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہی بدل گیا کہ جنت میں جیئے گے مانچاہی زندگی وہاں اللہ کے انعامات سے بھرکور لطف اندوز ہوں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے اور حضور نے زادگیے بدل دیا یہ کیا نیک شخص نے آکے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے حضور نے فرمایا سوچ کے کہو یہ ایسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں عاشق رسول ہو تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح کہنے تو یہ تو نے یہ کیسے بات کر دی میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھوڑنے سے کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے تو فرمایا سوچ لو یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے فرمایا پھر سوچ لو تین بار حضور نے کہا اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ یاری تیری سونا پر آزمائشہ تیریاں اگ یہ سونا پر خیاجام دے پر نالگان دے لگ آزمائش کی تیاری کرو یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی ہر وقت آرام دے وقت گزرے گا یہ شہادت کا ہے علفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ آپ کا خیال ہے کہ فلا آدمی دیکھو کتنی موج میں ہیں میں ایک سرکا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی یاد رکھنا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچوں کو نیا ذاویہ دیا فقیرانہ زندگی یعنی بہت زیادہ محل حضرت عثمان غنی کے پاس لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لئے رکھا ہوا ہے خود اگر پیون لگے کپڑوں سے بھی گزارہ کرنا پڑتا تو وہ سکھی ہے آسان ہے ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلالہ ابشینے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے کیوں کہ حضور نے میراج سے واپس آکے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنیئے تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی انہوں نے پھر اپنے ذاویہ نگاہ کچھ اور بنا ہے بس بات سمیٹھنے کی طرف آ رہا ہو ایک چوتھی بات نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحان ہونے پر بڑی دلالت کرتی وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نہ طبیب روحاں ہیں حضور دلوں کے طبیب ہیں یعنی کچھ چیزیں جو انسان کے ظاہر کو سوار دیتی لیکن بھاتل پیاس سا رہ جاتا ہے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے یہ انزائیٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے دو چار موقع ہوتے ہیں وہ انزائیٹی بھی ہوتی کیا ہوتی کہ بک ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے جب رزق کا سید کا بچوں کا سارے دوکھ نکل جاتے ہیں بندے کو سولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنے ہیں اللہ نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا اب انزائیٹی آ جاتی ہے ڈپریشن آتا ہے ٹینشن آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا طبیب روحہ ہیں حضور دلوں کے طبیب ہیں محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے ہیں یعنی حضور کی بارگاہِ آلی مرتبت میں جو آتا نہ باطنی طور پر روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا اس کی کیفیات بدل جاتا کفر شرک نفاق ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا حتیٰ کہ ہیرس ہوس لالچ اس ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتا خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا ہم بھی اگر چاہتے ہیں بے چین روحے چین پائیں تو پھر نہ کوئی ایک بات وزور کی لے لے زندگی میں ایک بات ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیراعظم یا صدر وہ تقریر دستور ہوتی ہے منشور ہوتی ہے میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اور ہمارے ہاتھ تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہی دستور ہے وہی منشور ہے کہا وہ کیا تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے وہ کہنے لگے بس میں نے تیع کر لیا ہے جو میرے اور میرے بچوں کے لئے اچھا ہوگا سارے ملک کے لئے وہی کریں گے اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اتمنان محسوس کرتے تھے قلبی آپ اندر سے مطمئن ہونا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ منا لوگوں کو کہ انہیں اتمنان کل بھی فقیری نے بھی سیدہ طیبہ تاہر عوض خطیجہ تلقبرا رضی اللہ بیس بیس گویا کنیزے تھی جناب خطیجہ کے گھر کام کرنے ملکہ تھی وہ تو گویا مکہ کی لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں تو سارا مال خیرات کر دیا وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولے نئی دن جلاتی وہ خود کھانا پکاتی سارے کام کاج کرتی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے خدا نہ خاصتہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں بہت بن چکی ہوتی ہیں علاق خراب ہو جاتے ہیں جناب خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی زندگی پر کہ معموم کے لیے کھانا پکا کر وہ ببرچی کھانے سے نکلی اور لاکر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے خطیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریلی امین آگئے اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خطیجہ آ رہی ہے خطیجہ کا رب کہتا ہے میرا خطیجہ کو سلام کہہ دیجئے وہ راحت وہ اتمنان وہ قرار وہ فکور حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ رضی اللہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ گھوڑا سب سے اچھے کپڑے اور سب سے مہنگا رین سین شارحین نے لکھا اس شخص کا تھا حضرت ابن عمیر رضی اللہ لیکن مشکات میں حدیث ہے حضرت مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ایک دن حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ اللہ مسجد نبضی میں آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہلا ہوا کلمہ پڑا ہے مسلمان ہوئے حالات کا سامنا وقت بے اور طرح کا روخ اختیار کر لیا اور ایک پیر میں گویا جوتا دوسرے میں نہیں ہے کوئی کام کیا چلے گئے حضرت علی کہتے ہیں وہ چلے گئے پر حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے اور کریم فرمانے لگے دیکھو یہ وہ تھا جو بڑا شہانہ وقت گزارتا تھا میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا لیکن حضرت مصاب ابن عمیر سے جب بھی کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اتمنان اللہ نے آپ بتا فرمایا ہے جو سکون وہ قرار چونکہ مقصد حیات آتھا گیا مارفت الہی مل گئی ہے ہم نے نبی پاک علی السلام کی صورت میں اللہ کی دلیل دیکھ لی ہے زندگی کسی کام لگ گئی ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا نتیجہ خیز محسوس ہونے لگا کچھ زندگی کو کوئی کام مل گیا میری خانہ بدوشی کو گھر نصیب ہو گیا مجھے کوئی رستہ موی اثر آ گیا تو لہٰذا اتمنان قلبی چین سکون یہ بہرحال اسی رستے میں موجود ہے جو رستہ رسول فاق نے عطا فرمائے دل بے چین ہے طبیعتیں بے قرار ہیں شکوے ہی شکوے ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں میرے دوستو ہمارے ہاں جو استراب ہے جو بے چینی ہے جو ذہنی تناؤ ہے کسی آدمی کو لوگ اچھا سمجھنے کو تیار نہیں بد گمانیاں ہر گروہ دوسرے کے بارے ہر ایک طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے دوسرے کے بارے میں رائے پوچھے تو سخت لہجوں کے اندر اس طرح کا مزاج ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں پر دور رہتے ہیں ایک دوسرے خدا آرہ آونا ملاد کے موسم بہار میں اپنے محبوب سے فیض حاصل کریں اتمنان سیکھیں تھوڑی بردباری سیکھیں تھوڑا حیلم سیکھیں تھوڑا تدبو سیکھیں اپنے نبی کریم علیہ السلام سے حکمت سیکھیں دانائی کے سوتے ہماری تدیتوں سے دھوٹے دو قسم کے لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں دو قسم کے حکماء نے لکھا دو بندے ایک جو جس کے پات جائز پیسے ہو اور وسی ہو ناجائز پیسے وسی ہو تو وہ بھی بیچین رکھتے ہیں بندہ مطمئن نہیں رہتا جائز پیسے ہو اور غصت ہو رزق میں تو انسان مطمئن ہوتا ہے اور دوسرا اگر اللہ کتاب سنت کا علم اتا کر دینا پھر طبیعت میں وہ ٹھہراؤ آتا ہے وہ سکون آتا ہے تو یاد رکھنا نبی پاک کی صرف باتیں پڑھ لی جائے نا سیرت پاک کو پورا پڑھ لیا جائے حضور علیہ السلام کا وکار بردباری معاملہ فہمی تدبر حضور علیہ السلام کا حقوق العباد کا چارٹر انسانی حقوق کے تعلق سے سرکار کے ارشادات یعنی میں بڑے زمانے سے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مہینہ پہلے بیٹی کے فنیچر کا آرڈر دیتے ہو کم اس کم مہینہ پہلے اور پندرہ دن پہلے بیٹے کی شیروانی اور سوٹ کم اس کم پندرہ دن پہلے کاش ان دونوں کو تم کسی ایسی جگہ بھی لے جاؤ جہاں انہیں مہینہ بی بی کے حقوق کا درس بھی ملے اگر نوجوانوں کو پتہ ہو کہ تین طلاقیں کتھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے قبل اس کے پتہ ہو تو جو سینکڑوں کیسیز روز طلاق کے آتے ہیں اور وہ پشتارہ ہوتا ہے بعد میں لیکن چونکہ اب اس نے دروازہ بند کر دیا تین طلاق کے دیکھ کیا کیا مسائل کا پتہ نہیں آگاہ ہی نہیں ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا گھروں میں ایک قدیس ہے نا سرکار کی ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے اسی اچھا عدب سکھا دیں لو آپ یہ کام کر دیکھیں کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی اگر اس کے عداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اتمنان سے وقت گزارے اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے اس کے کیا کیا ہے ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا بے حکمت اور بے ترتیب زندگی الجی خیالات ٹوٹتی بکھرتی سوچیں وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑ لئے ہیں ملاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹیے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کی جیے قیامت تک کے لئے اب نبوت کا دروازہ بند ہے قیامت تک کے لئے جسے بھی اتمنان اور سکون ملے گا صرف گمبد خضرہ والے نابو کی بارگاہ سے ملے گا لیکن ہمیں اب ناروں کی دنیا سے اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آکر حقیقت پسندی کا مزاد اختیار کرنا ہوگا ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور املا اپنی زندگی میں نافذ عمل کرنی پڑیں گی پھر آپ دیکھئے گا خود بخود کہ بڑے الجی ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں دردیش کیوں مطمئن رہتے تھے خاجہ مہیند دن اجمیری رحمت اللہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندو کی طرف سے تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے کہا بیچین نہیں ہوتے اسی طرح خیمے میں اکیلیس ہو جاتے ہیں حالانکہ حالات اتنے خراب ہے تو خاجہ سفر رہ دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے اس کو تو اللہ سکون عطا کرتا ہے لیکن ہمارا الجھاؤ اب خطرناک ہو گیا تو چار باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ایک تو حکمت حضور امی ہے پردانائی تدبر معاملہ فہم اور دوسری بات رسول اللہ نے ہمیں عظمت کردار سکھائی اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جیئے کوئی آرہ ہے کوئی جا رہ ہے یہ کام چلتا رہے لیکن آپ کو اپنے اصول توڑ دیں نہیں ہے وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے دیر سے آئے رات کو دیر سے حضرت امیر ملت نے لانگری کو بلایا کہ کھانا تازہ پکاؤ تو کہنے لگے مجھے سالوں بیٹھ گئے میں نے رات کو کھانا نہیں گیا تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدی صدی ہونے کو ہے میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کبھی نہیں دیا آپ کے اصول ہے تو ہمارے بھی اصول ہے تو روٹی کھا گئی سویں گے تو بڑے متاثر ہوئے کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا کب میں اگر اپنا کو بات کہنی آتی ہو ماں کی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو آپ گفتگو کا سلیکہ رکھتے ہو اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اتمنان قلبی کی طرف بڑھنا حضور سے فیضان لینا ہے دل بدلنے والا ظاہری ہلیے نہیں آپ مجھ سے نراز نہ ہوئیے گا لیکن میں اکثر یہ رونا روتا رہتا ہوں کہ صرف پگڑی باننا داڑی رکھنا اور مسواہ کرنا یہ سنت نہیں ساتھی بولنا بھی سنت ہے اور دل صاحب رکھنا بھی حضور کی سنت دیانہ داری بھی سنت جد و جہد کرنا یہ بھی سنت تو حضور نے جو کل دین ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی آپ کی خوبصورت اور پروکار تقریب کو اور ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاو المبی